بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمزہ صاحب ارسٹرامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ میں آر سی ڈی ہائی ویز ابتر صورتحال کیس کی سمات چیف جسٹس گلزار احمد نے رمارکس میں کہا کہ لاہور اسلامباد موٹر وی کو چھوڑ کر باقی تمام ہائی ویز کو لاوارس چھوڑ دیا گیا چترال گدگد روڈ صرف پتھر ہی پتھر ہیں گاڑی چل نہیں سکتی این ایچ اے سے کراچی ہیدراباد روڈ نہیں بن رہا عدالت نے چیئرمن این ایچ اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا خیبر پکتونکوا کرک مندر حملہ کے سپریم کورٹ کا ایک ماہ میں حملے میں ملاوث ملزمات سے رقم وصول کرنے کا حب عدالت نے کہا کہ تین کروڑ تیس لاکھ کی رقم ہر ملزمے برابر تقسیم کر کے وصول کی جائے حکومت نے کیس میں ملزمان سے رقم وصول کرنے پر اعتراض اٹھایا کہا گیا کہ ابھی ملزمان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل کے بعد کوئی بے گناہ پایا گیا تو وصول کی گئی رقم کا کیا ہوگا آمدن سے زائد اساسا جات کیس کی سماعت سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی سمیت دیگر آٹھ ملزمان کی درخواست زمانت مسترد آغا سراج دورانی کی اہلیا اور بیٹوں کے زمانت منظور سندھائی کورٹ نے ملزموں کی غیر موجودگی میں محفوظ پیسلہ سنا دیا مریم نواز کہتی ہے میں جالی کیسز نیب یا کسی سے نہیں ڈرتی ہوں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں میرے خلاف درخواست دینے والوں کو باعث توپوں کی سلامی دینی چاہیے موجودہ وزیر آزم سیلیکٹڈ ہو سکتا ہے منتخب نہیں بہنگائی کے خلاف جنات جنتر منتر جادو تونے استعمال کیوں نہیں ہوتے کیا قوم کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے رحیم یار خان ماہی چوک میں خون کی ہولی پیٹرول پمپ دن دہارے قتل کی ویڈیو منظر عام پر آگئی پیٹرول پمپ مالکان اور ڈاکو میں تلق کلامی کے بعد ڈاکو نے دفتر میں فارنگ کر دی ملزموں کو زمین کھا گئی ہیں آسمان نکل گیا نو افراد کے لرزا خیز قتل کے بعد اب تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی آمیر ڈاگر کا بیان کہتے ہیں آئی ایس آئی چیف کے لیے تین سے پانچ نام آئے ہیں جن میں وزیراعظم نئے ڈی جی کی منظوری دیں گے افغان صورتحال پر وزیراعظم لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کچھ عرصہ عقدے پر رکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ لیفٹرنٹ جنرل نظیم انجم بھی اچھے پیشاور سپاہی ہیں میری کوئی انا نہیں ہے وہ ملک کے چیف ایگزیکٹیف اور عوام کے منتخب نمائند ہیں حارمی چیف اور اس آفیس کی بھی ایک عزت اور احترام کرتے ہیں تقریری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا وزیراعظم صاحب کی اور چیف آرمی سٹاف جنرل کامر باجوا کی بہت طویل نشست ہوئی جنرل باجوا اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاسالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاسالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری پر مشاورت کا عمل مکمل نئے کی تقریری کا پروسیس شروع ہو چکا وفاقی وزیر اطاعت فواد چودری کا بیان کہا کہ ملک کے استقام سالمیت اور ترقی کے لئے تمام ادارے متحد ہیں گزشتہ روز فواد چودری نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری وزیراعظم کی اتھارٹی ہے وزیراعظم بلوچستان جام کمال کہتے ہیں ناراض ارکان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے کوشش ہے سب کچھ جمہوری انداز میں چلے ناراض ساتھی ہمارے بھائی ہیں مانتے ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں پہلے بھی ان کے پاس بیٹھے اور آج بھی بیٹھیں گے جام کمال نے کہا کہ سیاسی بہران کا سامنا کریں گے نمبر گیم کا تحریک عدم اعتماد والے دن ہی فیصلہ ہوگا آئی ایم ایف نے ایک بار پھر مہنگائی کے طوفان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا گیا کہ اگلے باب پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مہنگائی بڑھے گی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ریپورٹ جاری کر دی موجودہ مالی سال پاکستان کی جیڈی پی چار فیصد رہنے کا امکان میٹریک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے بڑی خوشکبری وزیالہ پنجاب عثمان بزدار نے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کو اٹھالیس گھنٹوں میں ریزلٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا وزیالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گریس مارکس سے متعلق سمری کی منظوری دے دی ہے پنجاب بورٹ حکام کا کہنا ہے کہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ جماعت کا ریزلٹ تیار کر لیا گیا صرف کابینہ سے پالیسی کی منظوری کا انتظار تھا ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ ہر صورت سولہ سے پہلے پہلے ریزلٹ کا اعلان کیا جائے سینئر رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں سازش کے تحت عمران خان سے الگ کر دیا گیا فیصلہ کیا کہ سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی تحریک انصاف گو لودرہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آٹھ برس پارٹی کیلئے محنت کی غلط اور فضول فیصلے پر انہیں ناہل کر دیا گیا اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کراچی ائرپورٹ پر اے ایس ایف کا آپریشن منشیات سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا دبائی جانے والے مسافر سے ایک ہزار پانچ سو گرام ہیروین برامت ذرائع کے مطابق ملزم سجاد نے انتہائی مہارت سے ہیروین جوتوں میں چھپا رکھی تھی شک پڑھنے پر اہلکاروں نے تلاشی لی تو منشیات برامت ہوئی پکڑی گئی منشیات کی مالیت دھائی کروڑ بتائی گئی سی ٹی ڈی کا پاک پتن میں آپریشن تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ذرائع کے مطابق منظور نامی دہشتگرد کی نشاندہی پر کاروائی کی گئی رات اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چار سے پانچ دہشتگرد فرار ہو گئے ملزمان کے قبضے اسلحہ اور دستی بم برامت ہوئے ذرائع کے مطابق بہاول نگر میں یوم آشور پر دہشتگردی کے واقعہ میں ملزم ملوث تھے کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں قدر کمی اس کے باوجود محلق وبا آج بھی 21 زندگیان نگل گئی جس کے بعد مجموعی امباد کی تعداد بڑھ کر 28,173 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق آج بھی 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے 2257 مریضوں کی حال تشبیش ناک ہے انسی اوسی کے مطابق اب تک 11 لاکھ اکان میں 1425 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں نئی افغان حکومت کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے برف پگلنے لگی یورپی یونین نے افغانستان کے لیے ایک عرب یورو امداد کا اعلان کر دیا یورپی یونین افغان امدادی پیکج کے لیے مزید 70 کروڑ یورو جاری کر گیا یورپی امداد افغانستان میں انسانی، سماجی اور معاشی ضروریات پر خرچ ہو گی امداد کا فیصلہ جی ٹونٹی ممالک کے ورچول اصلاس میں کیا گیا جو بائیڈن انتظامیہ نے افغان باشندوں کو امریکہ میں بسانے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے معروف سفارتکار الیزبیت جانز کو کوارڈینیٹر مقرر کر دیا ذرائع کے مطابق امریکی کوارڈینیٹر برائے افغان مہاجرین عبادی کے معاملات دیکھیں گے وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب خصوصی نمائندے کے فرائز بھی سن انجام دے چکے ہیں اور آتی آتی سردی کو بریک لگ گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خوشت رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اکثر علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹرم ختم ہو گیا پنجاب، خیبر پختونکوان اور سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان کشمیر، گلگت، بلتستان میں کہیں برخ باری تو بعض مقامات پر بارش ہوگی شہری ابھی کرونا کی آفت سے نکلے نہیں کہ ڈینگی نے گھیر لیا لاہور کے ہسپتالوں میں نوے فیصد بیٹ ڈینگی مریضوں سے بھر گئے ایکسپو سینٹر میں پچاس مریض داخل ذرائع کے مطابق تین روز میں پانچ سو سے زائد ڈینگی کیسز رپورٹ پنجاب بھر میں دو سو باسٹھ جبکہ لاہور میں ایک سو چراسی مریض زیر علاج لاہور جناہ ہسپتال میں عورتوں کی نازیبہ ویڈیو بنانے والا ڈاکٹر گرفتار ملزم جناہ ہسپتال میں باقاعدہ ڈاکٹر تائیونات تھا محکمر صحت کا کہنا ہے کہ خاتون نے نازیبہ ویڈیو بنانے کی شکایت کی تھی گرین لائن کی مزید چالیس بسیں آج کراچی پہنچیں گی کراچی بندرگاہ پر گرین لائن بسز بحری جہاز سے اتاری جائیں گی وزیر ٹرانسپورٹ سن نے کراچی میں جلد بس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا شارو خان کے بیٹے کی زمانت کے لیے تگڑا وکیل مل گیا سلمان خان کے مشورے پر کیس وکیل امید دسائی کو دے دیا گیا نئے وکیل کے توسط سے آریان کی درکار سے زمانت دائر کی گئی امید دسائی وہی وکیل ہے جس نے سلمان خان کو ہٹینڈ رنگ کیس میں بری کرایا وکیل بدلنے کا مشورہ بھی سلمان خان نے دیا سومالیاں میں بم دماغہ بارہ فوجی ہلاک اسکریت پسندوں سے جھڑپ کے دوران تین فوجی زخمی ہو گئے دماغہ اس وقت ہوا جب فوجیوں کا ٹرک اس مقام سے گزر رہا تھا دماغے کے بعد فوج اکثریت پسندوں میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا افغانستان کے معاملے میں ترک صدر عالمی برادری پر برہم جی ٹونٹی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہمیں افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنانے میں طالبان کی مدد کرنی چاہیے جرمنی فٹبال ورلڈ کپ میں رسائی حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی جرمنی نے کالیفائی میچ میں شمالی میسیدونیا کو چار صرفر سے شکست دے دی پاکستان کے سابق فاسٹ بولر صرفراز نواز ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا چلنے پھرنے میں مشکلات ٹویٹر پر شیئر ہوئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق پچھلے چھے ماہ سے سابق فاسٹ بولر کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا ہے نیتھونیا ایک شخص نے شراف تر کرنے کے بعد فولادی اشیاء کھانی شروع کر دی بشندے کے پیٹ سے ایک کلوگرام نٹ بولڈ براوت بشندے کو پیٹ درد کی شکایت ہوئی ڈاکٹر کا طبی معاہنے کے بعد آپریشن ریپورٹ کے مطابق شراب تر کرنے کے بعد اس شخص نے کیل نٹ بولڈ کھانے شروع کر دی تھے کوئیت میں خواتین کو فوج میں کام کرنے کی اجازت مل گئی خبر جنسی کے مطابق کوئیت میں خواتین عسکری عہدوں پر کام کر سکیں گی کوئیتی اوزیر دفاع نے بھی خواتین کو فوج میں کام کرنے کی اجازت کی تصدیق کر دی ہیڈلینز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل ہوگی لیکن اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سنسنی اور خبر دونوں میں فرق ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا اور ہم کریں گے سوار ایوان سلطانی کے مقینوں سے صرف ڈسکشن ایک سیون تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا جیسے جیسے ہم اپنی علمی و عدبی اقدار سے دور ہوتے گئے ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا کیسے ملے گا ذہنی سکوم واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب مسائل سماجی ہوں سیاسی ہوں یا معاشی آئیے مل کر محبت اور عم کی دنیا دریافت کرتے ہیں اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں شروع کرتے ہیں گفتگو ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں وزیراعظم کو برونے ملک دوروں پر ملنے والے تحائف کا معاملہ وزیراعظم کو ملنے والے تحائف بتائیں یا نہیں حکومت نے پھر سے عدالت سے محلت مانگ لی اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی صدا پر سماعت ملتبی کر دی عدالت نے کہا کہ اگر کوئی دفاعی تحفہ ہو بے شک نہ بتائیں لیکن ہر تحفے کو پبلی کرنے پر پابند نہیں کیوں اگر کسی ملک نے ہر تحفے میں دیا تو پبلی کرنے میں کیا حرج ہے حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے گزشتہ دس سالوں کے تحائف پبلی کر دیں چینی ساکتہ ٹینک وی ٹی فور کی پاک فوج کی اس ٹرائک کور میں شمولیت آرمی چیف جنرل کمر زاوید بازشوہ نے گچنا والا میں ٹینک کا عالمی مظاہرہ دکھایا مزید تفصیل دیکھئے اس ریپورٹ میں اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ دشمن پر غلبہ برقرار رکھنے اور جاریت کو روکنے کے لیے صلاحیتوں کو بڑھانا ضروری ہے آرمی چیف نے کہا کہ وی ٹی فور ٹینک پاک چین دفاعی تعاون کا ایک اور ثبوت ہے وی ٹی فور ٹینک کی شمولیت سے ہماری فارمیشنز کی ہر بھی حصداد میں اضافہ ہوگا آئی ایس پی آر کے مطابق وی ٹی فور ٹینک ایک جدید ترین جنگی مشین ہے ٹینک گہرے پانی میں بھی محالت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ٹینک کو دنیا کے کسی بھی جدید ترین ٹینک سے مواز نہ کیا جا سکتا ہے آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات کی آئی ایم ایف نے ایک بار پھر مہنگائی کے طفان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا گیا کہ اگلے ماہ پھر مہنگائی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مہنگائی بھڑے گی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے رپورٹ جاری کر دی کہا گیا کہ مہنگائین میں مزید اضافہ کا خدشہ ہے موجودہ مالی سال پاکستان کی جیڈے پی چار فیصد رہنے کا امکان ہے جبکہ حکومت پانچ فیصد موشی ترقی چاہتی ہے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں گزرشتہ مالی سال بیروزگاری میں اضافہ ہوا بیروزگار افراد کی اشارہ چار اشارہ پانچ فیصد سے بڑھ کر پانچ فیصد ہو گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ موجودہ مالی سال بیروزگاری کم ہو کر چار اشارہ آٹھ فیصد پر آنے کا امکان ہے پاکستان میں اس سال مہنگائی نو اشارہ دو فیصد تک چاہ سکتی ہے اس سے قبل آئی ایم اپ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا کہا گیا کہ ٹیکس بڑھا کر وصولیوں میں چار سو ارب روپے تک اضافہ کیا جائے پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف ایک سو پچاس ارب تک محصولات میں اضافہ کیا گیا دوسری جانب وزیر خارجہ شوکتری نے اعتراف کیا تھا کہ مہنگائی میں اضافہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی وجہ سے ہوا وزیرا پنجاب عثمان بزدار سے تحریک انصاف کے علاقان پارلیمنٹ کی ملاقات مزید تفصیل جانتے ہیں اس لیپورٹ میں وزیرا پنجاب سے خواتین ارکان صوبہ اسمبی سمیرہ احمد اور سعید سحیل نے ملاقات کی جس میں سیاسی صورتحال اور اہم امور پر گفتگو کی گئی اس موقع پر عثمان بزدار نے کہا کہ عوامی ضروریات کو مدد نصر رکھتے ہوئے لاہور میں نئے ترقیاتی منصوبیں شروع کیا ہیں ماضی میں لاہور میں فراہمی اور نکاسی آپ کے مسائل کو نظرانداز کیا گیا تھا عثمان بزدار نے کہا کہ سابق حکومت نے لاہور کے شہریوں کی ترجیحات کو پسے پشت ڈال کر ذاتی پسند کے منصوبوں کو ترجیح دی ہماری حکومت آلود کی پر قابو پانے کے لیے لاہور میں باون میوا کی اربن فارسٹ لگا رہی ہے شادرہ میں ٹرافک کا مسئلہ حل کریں گے وزیرا پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں ملازمت پیشہ خواتین کی سہولت کے لیے سرکاری اور نیجی اداروں میں ڈے کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے وزیرا پنجاب نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں خواتین ارکان سملی کے مشوروں کو بھی اہمیت دیں گے کوئی معاشرہ خواتین کی عملی میدان میں شمولیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا نئی پاکستان میں خواتین کو عزت و احترام ترقی خودمقتاری اور تحافظ دیں گے سمیر احمد نے کہا کہ وزیر اللہ عثمان بزدار انتہائی محنت کے ساتھ صوبے کو آگے لے کر جا رہی ہیں سارے سہیل کے کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ پنجاب میں آپ جیسا وزیر اعلیٰ ہے کوالی اور سرکے بیتاج بادشاہ لیجر استاد نصف فتیلی خان کی تحترمی سالگیرہ ان کے چاہنے والے اپنے انداز میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں استاد نصف فتیلی خان عظیم پاکستانی کوال موسیقار اور گلوکار تھے ان کا انداز آج بھی کہتا ہے کہ وہ عمر ہیں ہمیں اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے نصف فتیلی خان نے کلاسیکل موسیقی کو ایک نیا رنگ دیا جدید میوزیک اور منفرد انداز میں اس طرح پیش کیا کہ سب کی پسند بنا گیا نصف فتیلی خان نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں وطن کا نام روشن کیا استاد نصف فتیلی خان کو کئی عزازات سے بھی نوازا گیا انیس سو ستاسی میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائیڈ آف پرفومنس یعنی کہ تمغہ حسن کا کردگی دیا گیا پاکستان فلم انڈسٹری اور موسیقی کے دنیا میں کی گئی خدمات پر انہیں نگار ایورڈ بھی پیش کیا گیا یونیسکو کی جانب سے دیے جانے والے موسیقی کے انام کے لیے بھی نامزد ہوئے استاد نصف فتیلی خان کی کوالی دمست کلندر علی علی کو عالمی مقبولت حاصل ہوئی اس کوالی کے منظر عام پر آتے ہی نصف فتیلی خان کی شوہرات میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا میری زندگی ہے تو کسے دیار نہ وچھڑے تو ایک گورنگ دندہ ہو دل لگی اللہ ہو وہی خدا ہے سمیت درجن و کوالیوں نے شوہرات دعا میں حاصل کی استاد نصف فتیلی خان انچاس برس کی عمر میں تیرہ اگست انیس سو ستانوے کو انتقال کر گئے تھے روس اور برطانیہ میں کرونا کی لہر برقرار مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں تعداد میں اموات عالمی محلک بابا 24 گھنٹوں کے دوران 973 قیمتی جانے لے گئی دوسری جانے پر ریکارڈ تعداد میں نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں گزشتہ روز 28,190 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ادھر لندن میں بھی سال نو کی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان نئے سال کے خوشی میں آتش بازی کی رنگا رنگ تقریبات منسوخ کرتی جائیں گی دندن کے میر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا غیر یقینی صورتحال کے باعث جشن منسوخ کیا گیا اس سال دریائے ٹیمز پر تقریبات منعقد نہیں ہوں گی آئرلینڈ وومن کرکٹ ٹیم کی بلے باز ایمن ہنٹر کی سینچری ون دے میں سو سے زائد رنز بنانے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئی ایمی ہنٹر نے اپنے سہلوے سالگرہ پر نہ صرف سینچری بنائی بلکہ ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ایمی نے زمبابی کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اکیس رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی انہوں نے بھارتی کھلاڑی مثالی کا کم عمر میں سینچری کا ریکارڈ توڑ دیا مثالی انیس سو ننانوے میں آئرلینڈ کے خلاف سینچری بنانے والی کم عمر ترین کھلاڑی تھی انہوں نے ایک کارنامہ اس وقت انجام دیا جب ان کی عمر سولہ برس اور دو سو پانچ دن تھی ایمی ہنٹر ونڈے کریئر کے چوتھے میچ میں ستائیس گندوں پر آٹھ چوکوں کی مدد سے ایک سو اکیس رنز بنائے اور ناٹ اکٹ کریں ہنٹر کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے نصف سینچری مکمل کی تو سوچ لیا تھا کہ وہ کیریز پر موجود رہیں گی جب سینچری بن گئی تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ سینچری بنانے کے بعد نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے بس میں نے ہیلمٹ اتھارا اور اس سے ہوا میں بلند کر دیا اینٹر کی شاندار سینچری کی بدولت آئرلینڈ کی ٹیم نے مقررہ پچاس اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر تین سو بارہ رنز بنائے حدف کے تاکھب میں زمباوے کی ٹیم آٹھ وکٹوں پر دو سو ستائیس رنز بنا سکی اور اس سے پچاس ہی رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ معروف ٹی وی انکر پرسن اکرال حسن نے ٹک ٹاکر کی حماد پر معافی مانگلی مزید تفصیل دیکھئے اس ریپورٹ میں میں جس چیز پر آئیشہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ لمحہ تھا جب اس کے ساتھ بدتمیزی بدتہذیبی کی گئی جب اس کے کپڑے پھارے گئے بعد میں بھی اس کے کچھ جھوٹی سچی ویڈیوز جب سامنے آئیں تو بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا مگر اب وہ خود ظالم بننے کی منصوبہ بندی کر رہی خاتون ٹک ٹاکر آئیشہ اور ریمبو کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اکرال حسن کا روائیات تبدیل اکرال حسن نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ویڈیو پیغام میں آئیشہ کرم کا ساتھ دینے پر معافی مانگلی اپنے ویڈیو بیان میں اکرال حسن نے کہا کہ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں ہو سکے تو میں نے پچھلے آٹھ سے دس برس میں جو کام کیا اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجئے گا اکرال حسن نے کہا کہ آئیشہ کرم اور ریمبو کی جو حالیہ اوریو سامنہیں اس پر تک ہوا وہ گرفتار ملزمان کی رہائی اور ان سے ڈیل کے بدلے پانچ پانچ لاکھ روپے وصول کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں میں جس چیز پر آئیشہ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ لمحہ تھا جب ان کے ساتھ بتتمیزی بتہذیبی کی گئی انہوں نے کہا کہ بعد میں جب آئیشہ کی جھوٹی سچی ویڈیو سامنے آئیں تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اور اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے مگر اب وہ خود ظالم بننے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں اکرال حسن نے کہا کہ پوری قوم مجھے سمجھاتی رہی بہت سے لوگوں نے مجھے برا بلا کہا میری اپنی فیملی دوستوں نے مجھے روکا لیکن مجھے لگتا تھا کہ ایک مظلوم لڑکی ہے اس کے ساتھ جو ہوا غرط ہوا میں ڈٹا رہا میں نے بعد میں منظر عام پر آنے والی ویڈیوز پر بھی آئیشہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا اب یہ معاملہ کرپشن اور ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہے چونتیس سالہ خاتون انستاسیا نے بالوں سے کئی ٹن وزنی ٹرک وین کو کئی میٹر دور تک کھینچ کر سب کو حیران کر دیا خاتون اپنے بالوں کو دو بوٹل کنڈیشنر استعمال کرتی ہیں اس کے لمبے بالوں کی انشورنس تیرہ لاکھ ڈالر ہے بلکہ اپنے بالوں کے ذریعے کافی دیر فضا میں جھولنے والی ماہر ہیں پاکستان میں جدید اور سہولتوں سے مزین رہائشی منصوبوں کا نیا جہان لاہور میں ریل سٹیٹ زمین ڈاٹ کام کی رنگہ رنگ تقریب ہوئی جس میں پراپٹی سے متعلقہ شخصیات کے علاوہ فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لاہور مقامی ہوتل میں پاکستان پراپٹی ریل سٹیٹ کی زیر صدارت ایک خصوصی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان پراپٹی ریل سٹیٹ کی ٹیم اور خصوصی افراد نے شرکت کی پاکستان پراپٹی ریل سٹیٹ کے ڈائریکٹر محمد عثمان نے کہا کہ آج لاہور میں ہم نے تین سے چار نئے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں جن میں ہوتل اپارٹمنٹس سروس اپارٹمنٹس اور دیگر اپارٹمنٹس شامل ہیں اور اس ایونٹ میں موجود اپنے کسٹومرز کو خصوص سے ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں زمین ڈاٹ کام آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہمیشہ سے کرتا رہتا ہے اور آج پھر ہم پی سی ہوتل میں موجود ہیں کلچرل ہال میں اور آج کے ایونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس لاہور میں کو تین سے چار ہم نئے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں بہت خوبصورت جس میں ہوتل اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ بھی ہے جس میں ہم گل برگ کے اندر بھی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اور ہوتل اپارٹمنٹ کا ایک خوبصورت پروجیکٹ ہم ڈی ایچ اے کے اندر بھی لانچ کر رہے ہیں مجموعی طور پر تقریباً لاہور کے تیس پروجیکٹس کی ہم یہاں پر مارکٹنگ کر رہے ہیں جس میں ہم ایکسکلوسیف جن کے رائٹس ہمارے پاس ہیں اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں اس میں کمرشل بھی ہے ریزیڈنشل بھی ہے ہوتل اپارٹمنٹس بھی ہیں سرویس اپارٹمنٹس بھی ہیں اپلوٹس بھی ہیں مطلب انڈر ون روف ہمارے پاس تمام سلوشنز موجود ہیں اسسسٹنٹ مینجر نے کہا کہ ہم کسٹمرز کو سترہ فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آج ہمارا ایک ایونٹ ہو رہا ہے پراپٹی سیلز ایونٹ جس میں ہم پراپٹی پر ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں اب ٹو سیونٹین پرسنٹ آلسو کلائنٹس کے لیے ہائی ٹی بھی ہے تو میں سب کو انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں ہمارے ساتھ شامل ہوں جوائن کریں ادھر اور ساتھ میں ادھر بہت ایک کورپرٹ انوائرمنٹ ہے آپ آ کے آئی ہوپ سو بہت انجوائے کریں گے پاکستانی پراپٹی ریل سٹیٹ کے ڈائریکٹر کی اسوسیئیٹ سیلز پروجیکٹس رابعہ افشا نے کہا کہ زمین ڈاٹ کوم اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے روز نئے پروجیکٹس لا رہا ہے انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے اچھے پروجیکٹس لاتے رہیں گے جس میں ہمارے کسٹومرز کو خصوصی رائیت پر پلوٹس ملیں گے زمین ڈاٹ کوم اپنے کوالٹی کے میار کو برقرار رہے ہوئے روز پر روز ایک سے ایک نئے پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے جس کے اندر بیسٹ انویسمنٹ کی اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں سو از اینئر ریپرزنٹیٹیو اپرزنٹیو اپرزمین ڈاٹ کوم میں ایک تو یہ چیز اپنے کلائنٹس کو میڈیا کے توسط سے یہ یقین دہا نہیں کراتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم فیوجر میں بھی اس طرح کی بیسٹ انویسمنٹ اپرچونٹیز لاتے رہیں گے اس کے علاوہ پاکستان پروپٹی ریل سٹیٹ کی ٹیم نے اے اینئن کی لانچنگ پر اے اینئن کو مبارک بات بھی پیش کی زمین ڈاٹ کوم کی پوری ٹیم کی طرف سے اے اینئن نیوز کو بہت مبارک بات جی میری طرف سے اے اینئن نیوز کو بہت بہت مبارک بات اور ان کی لانچ پر اور میری نیک دلی تمنہیں کہ وہ مزید اس میں ترقی کریں شکریہ اے اینئن نیوز جو ہے لانچ ہو رہا ہے میں اس کو بہت مبارک بات دے رہا ہوں اور میں یہ دعا کروں گا کہ آگے ترقی کریں یہ ایفیکٹس دکھائے اپنے ٹی وی پر ٹھیک ہے یہ اچھا کام کرے پاکستان میں میں اے اینئن نیوز کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ وہ اپنی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے زمین ڈاٹ کام کی طرف سے میری طرف سے نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ یہ چینل روز پر روز ترقی کرے وشیو آل دبس السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے اینئن نیوز آج لانچ ہو رہا ہے اور اس کو میری طرف سے بہت 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 بیسک وشیز ہیں کہ اللہ پاک اس کو دن دگنی راگ چگنی ترقی ادا کرے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد بہت اعلی مقام پر پہنچ جائے میری طرف سے بہت بہت مبارک بات ہو اے اینئن نیوز کے چیف اگزیکٹیز چیئرمنٹ اور ان کی آل آور در ٹیم کو بیری 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 کانگریجنیشنز تینکیو زمین ڈاٹ کام سے مخاطب ہوں آپ لوگ تشیف نائیں ہمارے اس پلیٹ فارم پہ زمین ڈاٹ کام کے پراپٹی سیلز ایونٹ پہ بیسی ہوتیل لاہور میں ہم لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میری طرف سے ہماری ارگنیزیشن ہماری دارے کی طرف سے اے اینئن نیوز کو بہت بہت مبارک بات اور وشتیم ایویری بیس اف لگ انشاءاللہ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ دیتز کے لیے دیکھتے رہیے اے اینئن نیوز موسیقی